لوگ صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں نے پیڈ میس کے حوالے سے چھے کام ہمارے صاحب نے پیش نظر ہے نمبر ایک تخلیقی کام، کریٹیو ورگ، نمبر دو تحقیقی کام، نمبر تین تدریسی کام، نمبر چار تبلیغی کام، نمبر پانچ تنظیمی عبور اور نمبر چھے انتظامی عبور اور اللہ کا شکر ہے کہ چھے کے چھے عبور میں ہم نے ایچیفمنٹس کیا اور عوام الناس کی حقیقت یہ ہے کہ باطل نظام کو جر سے اخواڑنے کے عوام الناسی کریں اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے لوگ بھی ملے جو کہ الحمدللہ انہوں نے پیش نظر کام کرنے کے لیے اپنے زندگیاں وقف کی اس مادہ پرستانہ دور میں اور یہ کام کیسے ہوگا اس کے لیے ہمیں کچھ پاگل قسم کے نوجوان چاہیے جو کہ بلکل اپنے دنیوی مستقبل کے حوالے سے بلکل لا تعلق ہو جائے اور جم کر آکر بیٹھ جائے ہمیں گو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے لوگوں کتنے وسائل دے تھے بڑی اکیڈمیاں بنا لی لیکن اکیڈمیوں گندہ جو اصل کام میں بولی ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جاءہ الموت وہو يطلب العلم لیوہی بھی الاسلام فبینہ وبین النبیین درجت واحدت فی الجنہ او کم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبرانی سے یہ حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے رابی اس کے عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ جس کو موت آئی اس حال میں کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا اس نیت کے ساتھ کہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا یعنی پھر سے اسلام کے غلبے کی کوشش کرے گا تو اس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجہ کا خرق ہوگا یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے اس کتابچے کی بنیاد ہے جو اس کا مطالعہ کل ڈاکٹر سمی صاحب اور امیر محترم نے کروایا اسلام کی نظر ثانیہ کرنے کا اصل کام میں نے کل یہ محسوس کہا کہ جب اس کا مطالعہ ختم ہوا تو تھوڑی سی مایوسی کیفیت پیدا ہوئی کہ جو کام ڈاکٹر سمی صاحب نے اس میں آخر میں ہمیں بتایا ہے چونکہ اس کام کے کرنے کے اہل لوگ ہمیں دستیاب نہیں ہوئے تو لہٰذا ہم نے ایک تھیوری پیش کی لیکن ہم اس تھیوری کے مطابق کوئی ایچیومنٹس اور کوئی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکے تو اس حوالے سے جیسے بھی میرے محترم نے فرمایا کہ بلکل ایسا بھی نہیں ہے بلکہ الحمدللہ اس حوالے سے کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب نے جو اس کتابچے میں ہمیں پورے کا پورا ایک پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک علمی کاوش کریں اور اس کا مقصد کیا ہو اسلام کی نشت ثانیہ یعنی اسلام کا پھر سے احیاء اور اللہ کرے کہ اسی اسی مقصد کے تحت علم کی حصول کے دوران ہمارا بھی انتقال ہو جائے اور ہمیں بھی اس حدیث کے مطابق وہ عظیم سعادت مل جائے کہ ہم بھی جنت میں انبیاء کے قریب کو درجہ حاصل کر سکیں اب ہم جہاں نشت ثانیہ اسلام کی کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس قررہ ارزی پر اس وقت مغربی علوم فنون فلسفہ فکر وہ غالب ہیں اور الحمدلہ اللہ کے اس حوالے سے ایک کوشش ہوئی ہے پھر سے اسلام کے احیاء کی اور ہمارا بہت بڑا اساسہ ہیں ہمارا سرمایہ ہیں احیاء تحریکیں ان پر اگر ہم نے تنقید بھی کی ہے تو اس لئے نہیں کی خدا نہ خاصتہ اس میں کوئی بغض ہے بلکہ یہ ہے کہ ہمارا ایک اپنا کام ہے اور وہ کام ہمارا آگے نہیں بڑھ سکا تو ہمیں سوچنا چاہیے محاسبہ کرنا چاہیے کہ آخر کیوں ہماری یہ احیاء تحریکیں کامیاب نہیں ہو سکیں اور کیوں مغربی فضل فکر کا نہ ہم توڑ کر سکے اور نہ ہم ان کے غلط نظام کی جگہ اسلام کا عدلانہ نظام قائم کر سکے تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں جو ان کا ترضیہ وہ یہ ہے کہ جو زور اور ایمفیسز دین کے باطنی حقائق اور ایمانی حقائق پر ہونا چاہیتا وہ نہیں ہوا حالانکہ اللہ تعالی نے ہمارا غلبہ ایمان سے مشروط کیا ہے وانتم العالون انکنتم مومنین غالب تم ہی ہوگے بشرتے کے مومن ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے اوپر فوکس کیا جائے اور تجید ایمان کی ایک کوشش کی جائے عوام الناس میں ایمان کے تجید کی کوشش ایک تبلیغی جماعت کے ذریعے سے ہو رہی ہے لیکن اگر نظام بدلنا ہے تو پھر ان لوگوں میں ایمان پیدا کرنا ہوگا جو کہ نظام کو چلانے والے ہوتے ہیں جن میں از خود ایک معاشرے کی قیادر کی ایک صلائیت ہوتی ہے اور وہ طبقہ چونکہ تبلیغی جماعت سے متاثر نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر دلائل سے یا علم سے بات نہیں ہوتی بلکہ جذبات کو اپیل کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ معاشرے کے سوچنے سمجھنے والے طبقے میں ایک ایمان کی روح چلے اور اس کے لئے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کچھ ایسے ہمیں معاشرے میں نوجوانوں کو ڈھونڈنا ہوگا کہ جن کے اندر علم کی ایک فطری پیاس موجود ہو اور وہ ایک طرف پھر علوم جدیدہ سے بھی بہرہ بر ہوں اور قرآن مجید بھی ان کو پڑھایا جائے اور پھر اگر قرآن مجید ان کو مطمئن کر دے اور علامہ اقبال کی طرح وہ یہ محسوس کریں کہ اصل ہمارے تمام سوالات کا تسلیف بخش جواب وہ اللہ کی اس کلام اللہ کی کتاب میں ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو وہ پیش نظر علمی کام کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے معاشرے کے سوچنے سمجھنے والے طبقات کے اندر ایک ایمانی رو چلا سکیں ان کو تین کام کرنے ہیں نمبر ایک مغربی فلسف فکر کا رد کرنا ہے اور نمبر دو اس دور کے حساب سے ایک جدید علم الکلام کی تاسیس کرنی ہے جو بھی ہم نے پڑھا اس وقت مضبون میں کہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو حاملے نقل بھی ہوں پوری طرح سے اور اس کے علاوہ جدید علم کے اندر بھی ہو پھر گہری ممارسات اور مہارت اور دسترس رکھتے ہوں تو یہ نوجوان ہیں جو نمبر ایک مغربی فلسفہ کا رد بھی کریں گے نمبر دو وہ جدید علم الکلام کی تاسیس بھی کریں گے اور نمبر تین اس زمانے میں جو اسلام کا اجتماعی نظام ہوگا اس کو بھی وہ ڈیویلپ کریں گے یہاں تک الحمدلللہ ہم نے پڑھ لیا تھا مایوسی ہو گئی کہ چونکہ اس قسم کے لوگ ہمیں ملے نہیں لہٰذا ہم یہ کام نہیں کر سکے تو ایسا ہے نہیں آگے جو رکھت صاحب نے عملی اقدامات تجویز کیے تھے اس تحریر میں وہ یہ تھے کہ اب اس کے لئے عملی طور پر ہمیں دو ادارے بنانے ہوں گے ایک عمومی دعوت و تبلیغ کا ادارہ جو کہ باہر نکلے معاشرے میں جائے اور جا کر لوگوں کو تجید ایمان کی دعوت بھی دے اور ان کو اپنے کردار کی صلاح کی دعوت بھی دے دینی فرائز کا تصور سے بھی ان کو آگاہ کرے تاکہ وہاں سے ایک طبقہ پیدا ہو جس کا وسیع تصور ہو دین کا اور اس میں نمبر دو ان کے سامنے علمی کام کی اہمیت کو بھی واضح کریں کہ یہ علمی کام بہت ضروری ہے تحریکی کام تو اس ادارے نے کرنا ہے لیکن ساتھ ایک علمی کام بھی ہے تاکہ ہم علمی طور پر وہ کام کر سکیں جو اس سے پہلے بیان ہوا کہ مغربی فکر کا رد اور جدید علم الکلام کی تحسیس اور اس کے بعد جب انقلاب آ جائے تو پھر متبادل نظام اس کا نفاظ اب اس میں ہمیں دو طرح کے لوگ ملیں گے ایک ملیں گے عوام الناس اور عوام الناس کی اہمیت یہ ہے کہ باطل نظام کو جرس سے اکھارنے کا کام یہ عوام الناس ہی کریں گے لیکن اس کے بعد علمی کام کے لئے کچھ اور لوگ چاہیے لہذا وہیں سے وہ نوجوان ملیں گے جو ہمیں مطلوب ہیں اور اس کے لئے پھر ایک دوسرا ادارہ ہو جو ڈاکس اب نے انجمن کے نام سے قائم کیا اور قرآن اکیڈمیز اس کے تحت ہوں کہ جس میں یہ مطلوبہ نوجوان اگر آ جائیں تو ان نوجوانوں کی پھر جو پیش نظر علمی اور فکری تربیت وہ کی جائے تاکہ وہ اس علمی کام لئے پھر ہمیں وسائل بھی فرام کر سکے تاکہ وسائل فرام ہو تاکہ جو باصلائیت لوگ ہیں وہ کام کر سکیں تو الحمدللہ سبح الحمدللہ سن سٹھ سٹھ میں ڈاکس صاحب نے یہ اقدامات تجویز کیے اور اس کے بعد پھر یہ دونوں ادارے قائم ہوئے تنظیم اسلامی قائم ہوا قائم ہوئی تاکہ وہ عمومی دعا تبلیغ کا کام کیا جائے لوگوں میں دینی فرائض کا تصور اس کو واضح کیا جائے عوام میں ایک تجید ایمان کی تحریک برپا کی جائے علمی کام کی اہمیت واضح کی جائے اور اللہ کا شکر ہے کہ قرآن اکیڈمیز بھی الحمدللہ قائم ہوئیں اب جو تنظیم اسلامی کا تحریکی کام ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم کر رہے ہیں اور الحمدللہ کہ جو علمی کام کی اہمیت اور ملتان اکیڈمی بلوچستان میں اکیڈمی کی جگہ مل گئی جھنگ میں بہت شاندارہ کے اکیڈمی قائم ہو گئی اور اس کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے لوگ بھی ملے جو کہ الحمدللہ انہوں نے پیش نظر کام کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی اس مادہ پرستانہ دور میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں اکیڈمی کے حوالے سے چھے کام ہمارے سامنے پیش نظر ہیں نمبر ایک تخلیقی کام کریٹیف ورک نمبر دو تحقیقی کام نمبر تین تدریسی کام نمبر چار تبلیغی کام نمبر پانچ تنظیمی امور اور نمبر چھے انتظامی امور اور اللہ کا شکر ہے کہ ان چھے کے چھے امور میں ہم نے ایچیشمنٹ کی ہیں بلا شبہ تحقیقی کام کے لیے ہمیں اس صلاحیت کے وہ نہیں ملے جو امید بہترب نے کہا تخلیقی کام کے لیے کہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چھے ان میں دیدہ ور پیدا لیکن اس کے بوجود ہماری انجمن نے مرکزی انجمن نے جو دیدہ ور اور موجود تھے ان کے کاموں کو انجمن نے پھیلایا ہے ڈاکٹر فی الدین کے انتہائی عالی مضامین ہم نے حکمت قرآن کے ذریعے شائع کر کے ان کی کتابیں شائع کر کے پھیلا رہے ہیں مسجد پھیلا رہے ہیں محاضرات قرآنی میں ہم نے ایسی دیدہ وروں کو باہر سے بلایا ہے جو ہے وہ برطانیہ سے بھی اور کہاں کہاں سے اور ان کے ہم نے لیکچر یہاں پر جو ہے وہ رکھوائے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام بھی ہم نے چھوڑا نہیں کر رہے ہیں وہ اور اللہ کرے کوئی ہمارے پلیٹ فارم سے بھی ایسی دیدہ وراج ہے تحقیقی کام کا اللہ کا شکر ہے ہمارا شبہ لہور میں قائم ہو چکا ہے اور الحمدللہ کہ اس کی قابشیں بھی سامنے آ رہی ہیں بہت بڑا ایک ہمارے لئے اس وقت اس سرمایہ ایسیٹ ہے اسی طریقے پر تدریسی کام کے حوالے سے تو اللہ کا شکر ہے امیر محترم ہیں ڈاکٹر سمی صاحب ہیں ڈاکٹر عریف رشید ہیں یہ وہ وہ ہمارے اس کام کا حاصل ہمیں نظر آ رہا ہے امیر محترم کی صورت میں ڈاکٹر سمی کی صورت میں ڈاکٹر عریف رشید کی صورت میں اس کے بعد خالد مہود عباسی صاحب الحمدللہ ہمارا ایک سرمایہ ہے لیکن اسی انجمن سے انہوں نے ایک سالہ کورس کیا ان کے صلاحیتوں کو ایک نکھار بلا ہے اسی طریقے پر ڈاکٹر تاہر خاکوانی ملتان میں ہے اسی انجمن کے ذریعے سے الحمدللہ ایک مدرس اور مبلغ اور وہ الحمدللہ تیار ہوا ہے پھر کراچی میں الحمدللہ وہاں پر شجاہ الدین شیخ صاحب سے الحمدللہ آپ سب واقف ہیں ڈاکٹر عیاس ہے انجینر نومان اختر ہے عامر صاحب ہے محمد نومان ہے محمد صلیم الدین ہے وہاں کئی نوجوان اللہ کا شکر ہمیں ملے ہیں کہ جو وہاں پر تین اکیڈمیز میں وہ ایک سالہ کورس کر رہے ہیں اس کے علاوہ الحمدللہ ہم نے پھر تدریسی کام بھی ایسا کیا ہے کہ کئی کے جگہ کراچی میں کورس ہو رہے ہیں اور الحمدللہ کالہور میں کورس طویل عرصے سے چل رہا ہے بلکہ یہاں پر پارٹ ٹو ہو رہا ہے اور حافظ عبیر صاحب ہوں اور جو ہے وہ عاطف وحید صاحب ہوں رشید عرشت صاحب ہوں یہ ایسے نوجوان میں ملے تبلیغی کام بڑے پیمانے پر دورہ ترجم قرآن اور حلق قرآنی کے ذریعے سے ہو رہا ہے پھر ہمیں الحمدللہ تنظیمی کاموں کے لئے ہر جگہ پر ایسے اصحاب دستیاب ہیں جو وہاں کی مقامی انجمنوں کی شورہ میں ہیں اور وہاں کے پورے تنظیمی امور کو دیکھتے ہیں اس کے لئے وسائل لانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سہولیات فرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارا جو ہے وہ تدریسی کام اور تبلیغی کام اور کتابوں کی اشاعت اور الحمدللہ یہ جو ہے وہ کیسٹس کتب سیڈیز وغیرہ کی تیاری ہو سکے انتظامی امور کے لئے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایسے لوگ ملے ہیں جو مشن کے تحت اکیڈمیز کے اندر کام کر رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس سیاسین آباد میں عمر بن عزیز صاحب ہیں جو کہ اس کام کو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے بلکہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ کسی کلاس کے ہونے میں رکاوٹ نہ ہو کسی کام کے ہونے میں رکاوٹ نہ ہو اور پورا رات دن وہ ایک کر دیتے ہیں اس کام میں ایسے ہی الاندرلہ لوگ ہر جگہ ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ملے ہیں اور بعض نعمت ہمیں اللہ نے ایسی دیئے ہیں کہ ہمارے وہ حساب کتاب میں بھی نہیں تھی کراچی میں وہ بیس پاشا صاحب ہیں انہوں نے ایک سالہ کورس کا پارٹ ور نہیں کیا لیکن پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے بنیاد علمہ حاصل کیا اور ڈیریکٹ یہاں سے آکے پارٹ ٹو کیا اور اس وقت انتہائی اندہ کام کراچی میں یہ کر رہے ہیں تخلیق اور تصنیف کے حوالے سے تو الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو ڈوک شاہب ایک پروگرام لے کر چلے تھے وہ پروگرام اللہ کا شکر ہے کہ آگے بڑھ رہا ہے اور اس کی برکات ہمیں آج معاشرے میں نظر آ رہی ہیں آج اگر تنظیم کے اندر مدرسین ہیں اور تنظیم میں دورہ تجھ میں قرآن کرنے والے ہیں اور تنظیم کو اگر مواد مل رہا ہے تحریکی اور فکری تو کہاں سے مل رہا ہے انہیں اکیڈمیس کے ذریعے سے مل رہا ہے آج ہم بڑے بڑے اجتماعات اپنے کر لیتے ہیں باقی جوہ تو میں جواب بھی نہیں ملتی لیکن تنظیم اکیڈمی ہے فیصلباد اکیڈمی میں ہو رہا ہے لاہور اکیڈمی ہے اب جو میں اس وقت آپ کے سامنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کام کی بھی اہمیت کو سمجھیں علمی کام بھی ہے اور یہ ٹھوس علمی کام ہے اسی کے ذریعے سے آگے کام کے لیے ہمیں مزید مواد اور ساتھی اور افراد ملیں گے جو کہ پھر آگے اس کام کو بڑھا سکے تو جہازہ مجھے شدید خواہش ہے کہ اگر ایک سالہ کورس ہو رہا ہے لاہور میں اور وہاں علمداللہ جو ہے وہ درس نظامی بھی شروع ہو گیا یا کراچی میں ہو رہا تو فیصلباد میں کیوں نہیں ہو رہا ملتان میں اب تک شروع کیوں نہیں ہوا جنگ میں اب تک شروع کیوں نہیں ہوا کہ اس کے ذریعے سے جزید طریق میں آفتہ لوگوں کو ہمیں قرآن و حدیث کی قریب کرنا یہ کام یہاں بھی ہونا چاہیے اور یہ کام کیسے ہوگا اس کے لیے ہمیں کچھ پاگل قسم کے نوجوان چاہیے جو کہ بالکل اپنے دنیوی مستقبل کے حوالے سے بالکل لا تعلق ہو جائیں اور جم کر آ کر بیٹھ جائیں انشاءاللہ اگر ایک کوئی ایسا ساتھی باہمت جس کی تنظیمی فکر بھی پختہ ہو اور وہ اگر یہاں اس اکیڈمی کے اندر بیٹھ گئے اور کہے کہ میں نے انشاءاللہ یہ یہاں پر اس کام کو کرنا ہے ظاہر باتے پہلے اسے خود سیکھنا پڑے گا اس کے بعد خود وہ ایک کورس کر کے پھر یہاں بیٹھ جائے تو اللہ اندلہ نے ٹیم خود با خود ملے گی اب میں صرف تہدیس نعمت کے لئے ارس کر رہا ہوں کہ کراچی میں جب مجھے ایک ہی مرتبہ کہا کہ بھئی تم فل ٹیم آ جاؤ اور اللہ کا شکر ہے میرے حالات ایسے تھے کہ میں آ سکتا تھا میں آ گیا اور رفتہ رفتہ وہاں پر ایک ٹیم مل گئی اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت اللہ نے بہترین جو ہے وہ ایک کمائی مجھے دیئے یہ کمائی ہاں بھی مل سکتی ہے بلتان میں بھی مل سکتی ہے جھن میں بھی مل سکتی ہے کہ کسے کام کسے کرنا ہے آپ لوگوں نے کرنا ہے تو یہ صرف جذباتی انداز سے صرف ہم نے کوئی تحریکی کام نہیں کرنا بلکہ اس تحریک کی جر اور بنیاد ہم کہتے ہیں انجمن ہے تو جب تک ہم اس لحاظ سے اپنے زندگیہ نہیں لگائیں گے تو یہ کام ہمارا ہوگا نہیں تو ہمارے لئے اس وقت ہمیں ایک گوش سمجھنا چاہئے کہ ہم نے لوگوں کے اتنے وسائل لے تر اتنی بڑی ایکیڈمیاں بنا لیں لیکن ایکیڈمیوں کے اندر جو اصل کام ہے بوری ہو رہا تو یہ ہمیں اس حوالے سے ہم اس وقت تنظیم کی کریم یہاں پر موجود ہے تو ہمیں اس کے حوالے سے سوچنا چاہئے کہ یہ ہمارے پر اوپرے بوجھ ہے یہ اللہ کے ہاں کہیں ہمیں جواب دہی میں مشکل نہ ہو جائے کہ ہم نے یہ دارے بنائے ہیں لیکن یہ دارے اپنے اصل مقاصد کے لئے استعمال نہیں ہو رہے لوگوں نے کہ جو ہمارا اصل مقصد ہے تنظیم اور انجمن کا وہ ہم پھر سے اپنا زندہ کریں ایسا نہ ہو کہ اپنے مقاصد کو بھول کر کسی اور طرف نکل جائیں اور اس کے لئے جذبہ پھر سے تازہ اور اس کے لئے اپنے تبانائیاں لگائیں میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے خافی ٹائم لے لیا ہے لیکن میں میرے محترم کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میری درخواست قبول کہ مجھے